آسرکن دوستو پاکستان نے زباوے کو دوسرے اوڈیائی میچ میں زباوے کی اصلی اوقات یاد دلاتے ہوئے دس وکڑ سے رونڈ ڈالا ہے اور پاکستان کے اوپنر بیٹسمن سیم ایوگ اور عبداللہ شفیق نے پاکستان کو دس وکڑ سے ایک طریقی کامجابی دلوائی ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پاکستان کی وہی ٹیم ہے جو آج سے دو دن پہلے اسی گرونڈ کے اوپر ساٹھ رنس کے اوپر چھے کھلاری آؤٹ تھے اور پاکستان کو ایک شرم ناکھار کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن آج پاکستان کی وہی ٹیم ہے وہی بیٹسمن ہے اور پاکستان نے زباوے کو دس وکڑ سے ایک بڑی شکست دے دی ہے دوستو دوسرے اوڈیائی میچ میں پاکستان کے اوپنر بیٹسمن سیم ایوگ نے اپنے کیریئر کی پہلی سینچری لگاتے ہوئے زباوے کے بولج کو بلکل ڈسٹروائے کر کے رکھ دیا اور سیم ایوگ نے صرف 63 باز میں 113 رنس کی اکشانتار ایننگز کے لیے سب سے پہلے تو پاکستان کے بولج نے زباوے کو صرف 145 رنس کے اوپر ڈسٹروائے کیا پاکستان کی طرف سے ڈیبیو کرنے والے عبرار احمد نے سات ور میں چار کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور پاکستان کی وائس مال کے نیب کیپٹن آگر سلمان نے بھی تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا اس کے علاوہ سیم ایوگ نے بھی ایک ویکٹ حاصل کی اور فیصل اکرم نے بھی ایک ویکٹ حاصل کی پاکستان نے زباوے کو 145 رنس کی اوپر تو سمیٹ دیا لیکن ہمیں یہ بلکل امید نہیں تھی کہ پاکستان کی ٹیم ایس سے دوسرے اوڈیائی میچ کو دس ویکٹ سے جیت جائے گی دو سو پاکستانی ٹیم کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کسی بھی دن کچھ بھی کر سکتی ہے اور یہ بات ایک دفعہ پھر پاکستان کی ٹیم نے سچ ثابت کر دکھائی آئے پاکستان کے وہ بیٹسمن جو کہ آج سے دو دن پہلے زباوے کے انہی بولج کے سامنے بھیگی بھیلی بنے ہوئے تھے پاکستان کے بیٹسمنوں کو زباوے کے انہی بولج کی ایک فیصد بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن آج پاکستان کے وہی بیٹسمن ہیں وہی عبداللہ شفیق ہیں وہی سہم ایوب ہیں جنہوں نے زباوے کے بولج کا بھرکس نکالتے ہوئے دس وکر سے دوسرا اوڈیائی میچ اپنے نام کر لیا ہے اور پاکستان نے تاریخ میں دوسری دفعہ زباوے کو دس وکر سے شکست دیا ہے دوسرے اوڈیائی میچ میں پاکستان کی ٹیم نے جس طرح سے زباوے کو ٹریٹ کیا ہے بلکل حق بھی یہی بنتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم زباوی کی ٹیم کو اسی طرح سے دموچے اور اسی طرح سے شکست دے پہلے اوڈیائی مہت کے اندر پاکستان کی ٹیم کو جس طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور جس قسم کی نکمی کرکٹ پاکستان کی طرف سے کھیلی گئی تھی ہمیں بالکل امید نہیں تھی کہ پاکستان کی ٹیم اس قسم کا بینگ قسم کا کم بیک کرے گی اور زبابے کو دس وکٹ سے ڈسٹروائے کر کے رکھ دے گی دوستو پاکستان کے اوپن بیٹسمن سیم ایوب کی جتنی طریف کی جائے اتنی کم ہے آج لگ رہا تھا کہ سیم ایوب واقعہ ہی ٹیلنٹیڈ بیٹسمن ہے ہم سیم ایوب کو کافی دنوں سے بیک کرتے آ رہے ہیں پاکستان کی اوڈیائی اور ٹی ٹوانٹی کے پرمنٹ ممبر ہیں کچھ لوگ ابھی بھی سیم ایوب کے بارے میں ہم بھی یہ بات کرتے تھے کہ سیم ایوب کو بہت زیادہ موقع دیے جا رہے ہیں لیکن سیم ایوب اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے جس طرح کے سیم ایوب کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا لیکن آج سیم ایوب نے ایک دفعہ پھر اپنے ناکدین کے مو بند کیے ہیں اور واقعی سیم ایوب آج تعریف کے کامل ہیں جس طرح سے انہوں نے سکسٹری تھیری بالز کے اوپر ایک سو تیرہ رنز کی ایک شاندار اینڈنگز کے لیے ہے تو اس کا ساتھ عبداللہ شفیق نے خوب نبایا ہے اور پاکستان نے زبابے کو یہ بتا دیا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے کسی نہ کسی طرح سے ہمیں پہلے اوڈیائی میچ کے اندر شکست دے دی تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اوڈیائی سریز بھی جیت جائیں گے پاکستان نے ایک ایسا زوردار تماشا مارا ہے زبابے کی ٹیم کے مو پر حالانکہ پاکستان اور زبابے کی ٹیم کو ہم کبھی بھی کمپیار نہیں کر سکتے کیونکہ زبابے کی ٹیم اسیسی ایٹ ٹیموں کے ساتھ کھیل کر کالیفائی کرتی ہے ٹی ٹونٹی بارڈ کپ کے لیے اوڈیائی بارڈ کپ کے لیے لیکن پاکستان کی ٹیم حال ہی میں اسٹریلیا جیسی ورلڈ چیمپین ٹیم کو اوڈیائی سریز کے اندر شکست دے کر آئی ہے اور اب پاکستان نے زبابے کے خلاف اس تین اوڈیائی میچوں کی سریز میں اس سریز کو ایک ایک سے برابر کر دیا ہے پاکستان کی طرف سے سب سے پہلے تو ڈیبیو ٹینٹ عبرار احمد نے شاندار مولنگ کا مظہرہ کیا جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے عبرار احمد نے اپنے پہلے میچ میں زبابے کے بیٹسمنوں کو اپنی پھرکی کے جال میں پسایا اور صرف سات ور میں چار کھلاریوں کو پابلین کی راہ دکھائی اس کے بعد پاکستان کی وائٹ بال کے وائف کیپٹر آغا سلمان جن کے اوپر شاید کے سب سے زیادہ تنقیر میں کرتا ہوں آغا سلمان بیٹنگ کے ساتھ بلکل سپر فلاپ جا رہے ہیں لیکن بولنگ کے ساتھ آغا سلمان نے اس دوسرے اوڈیائی میچ میں پاکستانی ٹیم کو کافی سہارا دیا ہے اور تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا ہے دوسرے اوڈیائی میچ کے بعد ایک بات تو کلیر ہو چکی ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ زبابے کے اندر جیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ٹیم کے اندر دو سے تین پرمنر سپن بولر کھلانے پڑیں گے اس کے علاوہ پاکستان کی بیٹسمنوں کو پہلے اوڈیائی میچ کے بعد اب سمجھ آئی ہے کہ زبابے کے اندر ہم نے ان بولرز کو کس طرح سے کھیلنا ہے سہم ایوب اور عبداللہ شفیق نے زبابے کی اس بولنگ کو چاروں خانے چٹ کیا ہے زبابے کے بولرز کو ان کی اوقات یاد دلائی ہے اور اس دوسرے اوڈیائی میچ میں پاکستان نے دس وکر سے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور اب ہمیں بھی امید ہے کہ پاکستان کی ٹیم اس اوڈیائی میچ کو جیت سکتی ہے اور پاکستان کو جیتنا بھی چاہیے سہم ایوب اور عبداللہ شفیق یہ پاکستان کے اوقات بیٹسمن ہیں اسٹریلیا کے خلاف انہوں نے کافی اچھی بیٹنگ کی تھی لیکن آگ کی اننگز کے بعد ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ سہم ایوب اور عبداللہ شفیق ایک دن بہت برا کھیلیں گے لیکن اس سے اگلے دن یہ کسی بھی دوسرے بیٹسمن کی بیٹنگ نہیں آنے دیں گے اس قسم کی پرفارمنس کا مظہرہ کریں گے کل ملا کر بات کی جائے تو دوستو پاکستان نے زباوے کو دوسرے اوڈیائی میچ کے اندر بلکل ڈسٹروائے کر کے رکھ دیا ہے اور زباوے کی ٹیم کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے پاکستان کے اوپنر بیٹسمنوں نے اور اس کے بعد پاکستان کے سپن بولٹس نے اور اب یہ تین اوڈیائی میچوں کی سریز ایک ایک سے برابر ہو چکی ہے بلوائیوں کی اندر جہاں پہ زباوے کی ٹیم نے پہلے اوڈیائی میچ کے اندر پاکستان کو مکمل طور پر چاروں خانے چت کیا تھا اور پاکستان کے سات رنز کے اوپر چھے کھلاریاں اٹھ ہو چکے تھے یہ وہی گیرونڈ ہے یہ وہی ٹیم ہے یہ وہی زباوے کے بولٹر ہے اور یہ پاکستان کی وہی ٹیم ہے وہی اوپنر بیٹسمن ہے جنہوں نے زباوے کو دس وکر سے شکست دی ہے اس چیز سے آپ یہ اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کا جس دن دن ہوگا اس دن یہ ٹیم کسی کو بھی کسی بھی سیچویشن میں دس وکر سے شکست بھی دے سکتی ہے اور دو سو رنز سے بھی شکست دے سکتی ہے تو یہ تھی اب تک کی اپنے دوستوں کے پاکستان نے زباوے کو بلکل ڈسٹروائے کیا ہے دوسرے اوڈیائی میچ کے اندر پاکستان نے ایک شاندار جیت حاصل کرتے ہوئے زباوے کو دس وکر سے شکست بھی ہے امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم تیجھے اوڈیائی میچ میں بھی اسی کرک کھیل جاری رکھے گی اور زباوے کو ڈسٹروائے کرتے ہوئے یہ اوڈیائی سریز اپنے نام کرے گی کیونکہ پاکستانی ٹیم کے اندر ینگ لڑکے ہیں ان کے اوپر پاکستان کے کرکٹ شائکین کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی مریجمنٹ کو بہت زیادہ امید بھی ہے اور ان لڑکوں کو پرفومنس دینی بھی چاہیے آج سے کچھ دن پہلے انڈیا کے جیس وال نے اسریلیا کے پرت کے اندر ایک سینٹری لگائی تھی حالانکہ جیس وال کی اس سینٹری اور سیم ایوب کی اس سینٹری کو ہم کمپیاب نہیں کر سکتے کیونکہ جیس وال نے جس کنڈیشن میں سینٹری لگائی ہے وہ سینٹری بہت بڑی ہے لیکن سیم ایوب کے لیے یہ سینٹری بھی بہت بڑی ہے کیونکہ سیم ایوب نے اپنے کیریئر کی پہلی سینٹری لگائی ہے زیمبابے کے خلاف اور پہلی سینٹری لگا کر پاکستان کو دس وکر سے جیت ملوائی ہے یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بسند آئی ہوگی ملے گئے نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ